اللہ اکبر ولیوں کے ولی ولیوں کے ولی کون حضرت عبیسے کرنی اللہ اکبر پتہ ساندھ مرید لے کے نہیں چلتے تھے بلکہ انہوں نے تو مریدی پیری مدیدی سے ہی ہاتھ چکھے چلیا تھا اگر عبیس چاہتے سوچو مساہمت رسول مساہمت رسول صرف اس لئے مساہمت اختیار کرنے سے آپ نے اپنا جو ہے وہ سر چکا لیا کیوں کیوں کہ ماں بیمار تھی سوچو وہ ایسے کرنی کے بارے میں سوچو اتنے بڑے بزرگ جن سے دعا کروانے کے لئے آقای کریم علیہ السلام نے حضرت مولائی کائنات علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق کو بھی جاتے ہیں اپنی امت کے یہ دعا کروانے کے لئے تو جس سے دعا کروانے کے لئے نبی آخر زمان اپنے دو چہید صحابہ کو بھی سے تو سوچو اس بندے کا مقام کیا ہوگا اس بندے کا مرتبہ کیا ہوگا سوچو دل آپ اور اس کا معاملہ کیا مانو باپ کو وہ ایسے کرنی کا وہ ایسے کرنی دن بھر جو فتوحات آپ کے پاس آتی اللہ اکبر وہ ایسے کرنی اس سے غربہ میں باند دیا کرتے ہیں غربہ میں باند دیا کرتے ہیں اور جب شام ہو جاتی تو چپ چاپ اٹھ کر جس جگہ جس جگہ کھولے کا دھیر ہوتا ہے کھولے کا دھیر شہر والے جہاں کھولا ڈالتے ہیں اس گھولے پہ جاتے ہیں اور اس گھولے پہ جا کے کھوچتے ہیں کہ دیکھیں اس میں سے مخلوق میں جب کسی نے کچھ کھانے کی چیز استعمال کر کے پھیک دی ہو کچھ بچی ہو تو اس میں سے کھانے کیا اللہ اکبر ایک دن وہ ایسے کرنی اسی کھولے کے ٹھیر میں کھانے کی اشیاں تلاش رہے تھے ایک اتھا جانب اس میں نے نکلا بھوکتا ہوا وہ ایسے کرنی نے کہا لا تودینی ولا اودیک تو مجھے تکلیف مت پہنچا میں بھی تکلیف ہوں مت پہنچا اور تو اپنا رسط تلاش کر مجھے اپنا رسط تلاش کرنے دے اور اس کے بعد وہ ایسے کرنی نے آسپا سکر دیکھا اور اسپاں کی طرف دیکھنے کے بعد کہنے لگے میں کھانے سن قیامت کے دن پھولے سڑاک میں چلتے ہوئے اگر میں سلامتی کے ساتھ دار ہو گیا تب جا کر میں تک سے بہتر ہوں گا اور اگر میں گر گیا دو دکھنے آگ میں تو تُو مجھ سے بہتر تُو مجھ سے بہتر یہ ہے اویسے کنڈی یہ ہے اولی آلی 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 موسیقی موسیقی